اب آپ سنیے موجزہ مراج ایسا موجزہ ہے کہ لوگ اس پر عقلوں کے گھوڑے دوڑا بھی نہیں سکتے عقل انسانی دنگ ہے کہ کوئی انسان کیسے جا رہا ہے کوئی انسان کیسے جا رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے خلا میں جانے والے آکسیجن لگا کر کے جاتے ہیں جانے والے آکسیجن لے کر کے جاتے ہیں لیکن مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی آکسیجن لے کر کے نہیں جا رہے ہیں اور پھر وہ بھی آسمان پر آسمانوں پر پھر آرش پر سترہ پر لا مکا پر انسانی زندگی کے لیے سانس لینا ضروری اور انسان کو اگر آکسیجن نہ ملے تو وہ مر جاتا ہے وہ سانس نہیں لے لے پائے تو اس کی روح نکل جاتی ہے یہ کیسا بشر ہے کہ یہ آکسیجن کا بھی مہتاج آئی ہے اور کشان سے تشریف لے جا رہے ہیں حضور کا موجزہ کشان کا ہے وہ آکسیجن کی کوئی ضرورت نہیں یاد رکھے مکہ کی گلیوں میں بازار میں چلتا دیکھ کر جنہوں نے دھوکہ کھایا وہ بغیر آکسیجن کے مصطفی جان رحمت کو ذرا آسمانوں پر جاتا بھی تو دیکھے حضور کو وہاں جاتا بھی تو دیکھے قربان جائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ موجزہ مہراج اب یہ موجزہ مہراج جو ہے یہ انسانوں کے لیے بھی موجزہ ہے اور فریشتوں کے لیے بھی موجزہ ہے فریشتوں کے لیے تو اس طرح کہ کوئی بشر لا مکہ کیسے جاسے جانے والے کوئی دوسرے آسمان پر بھی ہے نا کوئی چوتھے آسمان پر بھی ہے بنا آسمان منزل ابن مریم گئے لا مکہ تاجدار مدینہ حضور گئے کس شان سے گئے بات یہی ہے حضور گئے کس شان سے گئے یہ باتیں تو آپ سن چکے ہیں یا سنتے رہیں گے لیکن حضور نے دیکھا کیا کیا اللہ کی ایسی ایسی مخلوق ہے اگر اس میں آپ گوھر کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ نے کیسے بنایا اس کو کبھی جگنوں کو یہاں میں لے کر کے دیکھیں کیسے لائٹ کی طرح چھمکتا ہے یہ کس نے طاقت دی یہ میرے اللہ نے طاقت اس کو چھمکنے کی اور رات کو چھمکتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے لائٹن جگمگا رہے ہیں کبھی بارش آئی جنگل میں تو دیکھنا کیسے جگمگاتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجائبات کا آغاز مکہ سے شروع ہو گیا دراصل یہ بات بھی آپ بار بار سن چکے ہیں میں نے اس کا تذکرہ نہیں کرنا سیر ذہن کو وہاں تک جوڑنے کے لئے کڑیاں جوڑنے کے لئے سیر اشارے دینا ہے جبریل علیہ السلام آئے ست سر ہزار فرشتوں کو لے کر حضور علیہ السلام کو بیدار کیا بیدار کیا وہ بھی بڑی شان سے اپنی پیشانی اور اپنے لبوں کو حضور کے تلووں پہ ملا اپنی پیشانی اور اپنے لبوں کو حضور کے تلووں پہ ملا اور جب حضور کے تلووں پہ ملا اور یاد رکھنا حضور کی شان سننا تو جیتے زندوں کی طرح سننا ان کی شان سن کر تو مردے بھی بول پڑتے ہیں اپنے چہرے کو تلوے مصطفیٰ پر ملا اور میراج میں یہ ثابت کیا کہ جہاں جبریل کی انتہا ہے وہ تلوے مصطفیٰ ہے جس کو صدرت منتحا کا مکی لوگ کہتے ہیں اس کی انتہا قدم نازم مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اٹھے آقا فرماتے ہیں جبریل کیا بات ہے جبریل امیرز کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ آپ کا مشتاق ہے اللہ آپ کا مشتاق ہے اللہ کو اشتیاق ہے آج اللہ آپ کو بلانا چاہتا ہے لا مقا پر چلئے حضور فرماتے ہیں جبریل پھر چلئے آقا کریم نے غسل دیا اور اس غسل سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا کہ حضور علیہ السلام کا سینہ چیرا گیا چوتھی اور آخری مرتبہ کیونکہ شخص صدر کا جو موجزہ ہے کہ سینہ چیرنے والا وہ چار مرتبہ ہوا اور چوتھی مرتبہ میراج میں ہوا حضور کا سینہ چیرا جبریل نے اپنے امیلی سے حضور کا دل نکالا اور دل نکال کر اس کو دھویا اور دھو کر کے پھر اپنی جگہ پر رکھا میں سوچتا ہوں آج کی بائی پاس سجری ان لوگوں کو اس سے ایک نتیجہ ملا کہ دل باہر آنے کے بعد بھی زندگی بچ سکتی ہے میراج والے مصطفیٰ کریم کے سر سے لوگ مشینوں کے ذریعے سے بات کرتے ہیں وہاں کوئی مشین نہیں تھی حضور کا دل رکھا گیا پھر دھو کر اپنی جگہ پھر جبریل نے واپس سے انگلیاں لگائی اور حضور علیہ السلام کے سینے کو سل دیا حضور کے سینے پر اس کے نشانات بھی تھے ظاہری آخری عمر تک آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خوبصودت سا لباس پہنا لباس پہن کر جب میں باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک براغ کھڑا تھا یہ براغ براغ یہ جو تھا حضور فرماتے ہیں یہ گدھے سے تھوڑا بڑا تھا اور کھچر سے تھوڑا چھوٹا تھا کھچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا کھچر سمجھتے ہیں وہ لال لال وہ جو جو پھرتے ہیں نا گھوڑے کی گھوڑے ٹائپ میں عام طور پہ نہیں وہ جو لوگ اکثر سفر کرتے ہیں جن کو ہم اپنی زبان میں بنجارے کہتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ نہیں وہ بکریاں وغیرہ سب لے کر پھرتے ہیں تو اکثر لال لال گھوڑے کی شکل والے اس کو کھچر کہتے ہیں وہ گھوڑے نہیں ہوتے وہ کھچر ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں کھچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا اور اس کی شان کیا تھی آقا فرماتے ہیں اس کا چھیرہ دیکھو عجائبات کیا ہے میراج کے اس کا چھیرہ انسان کی طرح تھا آپ توجہ کریں آپ خاص خاص باتیں اس کا چھیرہ انسان کی طرح تھا اس کا جسم گھوڑے کی طرح تھا اس کے پیر تین پیر سفید تھے اور ایک پیر اس کا سفید نہیں تھا بلکہ یاپود اور دبر جج کا بنا ہوا تھا وہ انسانوں کی طرح سانس لیتا تھا وہ انسانوں کی طرح کلام کرتا تھا اللہ کی عبیر فرماتے ہیں جبریل نے لگام پکڑی جبریل نے لگام پکڑی لگام پکڑنے کا کام کون کرتا ہے لگام پکڑنے کا کام خادم لوگ کرتے ہیں وہاں خدمت پر جبریل علیہ السلام ہے میرا نبی کیا شان والا ہے جس کا خادم ایسا شان والا ہو وہ مخدوم کیسا شان والا ہوگا وہ مخدوم کونوں مکہ مخدوم کائنات مخدوم العالمین حضور فرماتے ہیں جبریل نے لگان پکڑی اور جب میں بیٹھنے لگا تو براک نے شوقی کی جبریل نے کہا اللہ سے ڈر کیا کر رہا ہے تجھے معلوم نہیں تیری پشت پہ کون ہے یہ بات بیان کرتے کرتے کچھ لوگ تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں گدے دیکھو وہ براک اچھلنے لگا حضور نے نہیں دیا ارے بیٹھنے نہیں دیتا تو وہ جننک میں رو کیوں رہا تھا جننک میں کوئی روتا تھوڑی ہے وہ کیوں رو رہا تھا یہ سوچ کے تو رو رہا تھا کہ میں اس قابل کاں کہ حضور مجھ میں بیٹھے جبریل اسی کو لے کر کے آئے بتا چلا جو نبی کے لیے روتا ہے اسی کو نبی کی بارگاہ تک لائیا جاتا ہے حضور تک پہنچایا جاتا ہے وہ کیوں شوقی کرنے لگا اصل میں آج کی رات مانگنے کی رات تھی آج کی رات مانگنے کی رات تھی کیونکہ آج کی رات میراج کی رات تھی آج کی رات سب پر ملنے کی رات تھی آج کی رات اپا کی رات تھی آج کی رات سخا کی رات تھی آج کی رات دینے کی رات تھی آج کی رات مکفرت کی رات تھی آج کی رات سب کی جھونیاں بھرنے والی تھی آج کی رات سب کی مرادیں پوری ہونے والی تھی رات کی مراد پوری ہو رہی ہے دن کی مراد پوری ہو رہی ہے اللہ وبر جمریل کی مراد پوری ہو رہی ہے فرشتوں کی مراد پوری ہو رہی ہے انبیاء کی مراد پوری ہو رہی ہے لوگوں کی مراد پوری ہو رہی ہے سب کی مراد پوری ہو رہی ہے تو براک نے سوچا کہ میں کیوں پیچھے رہ جاؤں میں بھی اپنی مرادیں مانگ لوں مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے لبوں پہ الٹ جاہے ہاتھ میں روتے کی جاتی ہے براک شوکی کرنے لگا جبریل نے کہا اللہ سے ڈر تجھے پتہ نہیں ہے کون ہے اس نے کہا پتہ ہے لیکن مانگنا بھی تو ہے نا آج کی رات مانگ لو مانگ لو چشمیتر مانگ لو درد دل اور سوزے جگر مانگ لو درد دل اور سوزے سبز گمبت کہ سائے میں کھر مانگ لو مانگنے کا مبزہ آج کی رات ہے تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں دیکھنے کا مبزہ آج کی رات ہے کیونکہ آج کی رات میرا آج کی رات ہے قربان جائیں آج کی نہیں یہ گجرات کی حساب سے میرا آج کی رات ہے کل آپ کریں گے انشاءاللہ لیکن میں نے کہہ دیا کہ جھولیاں تو کسی بھی دن بھر سکتے ہیں ان کا ذکر جب کرنے بیٹھ جاؤ جھولیاں بھر جائیں کل بھی آپ کو مرکز پہ آنا انشاءاللہ کل نا پیا اور پسیدہ میرا آج کی محفل سجھے گی انشاءاللہ کل خصوصی محفل یہاں انشاءاللہ تو کل بھی آپ کو آنا انشاءاللہ تو تراغ نے کہا آج تو مجھ پہ بیٹھ رہے ہیں کل میدان محشر میں آپ کی سواری کوئی اور بنیں تو حضور نے کہا چاہتا کیا ہے اس نے کہا چاہتا یہ ہے کہ آج مجھے پسند کیا ہے قیامت میں بھی مجھے کو پسند کریں وہ قریب آقا نے نہ کف کسی کو کہا ہے وہی تو ایک در ہے جہاں نہ سنا نہیں جاتا حضور علیہ السلام تو وہ تصدیم میں پہمیٹ ٹھیک ہے جاؤ عطا کیا لیکن پھر اب براغ کا مسئلہ تو حل ہو گیا حضور رو نہیں لگے براغ رو رہا تھا اس کو مراد مر گئی حضور رو نہیں لگے سرکار کی آنسو دیکھ کر جبریل نے کہا آقا آج آپ بھی وہ شان ہے کہ وہ یہ شان کسی کو نہیں ملی مانگ کر بھی نہیں ملی یا رسول اللہ مانگنے والوں نے تور پہ جا کے چالیس چالیس روزے رب کے مانگے چالیس چالیس راتیں عبادت کر کے مانگا رب عرمی تجھے دیکھنا چاہتا ہوں جواب ہے لن ترانی تُو نہیں دیکھ سکتا لن ترانی تُو نہیں دیکھ سکتا نو بار اسرار کیا ایک بزرگ فرماتے ہیں جب حضرت موسیٰ نے نو بار اسرار کیا تو اللہ نے کہا موسیٰ ذرا ایک مسئلہ بتا یتیموں کا حق مارنا کیسا ہے حضرت موسیٰ نے کہا اللہ ناجائز ہے نہیں مانگ سکتے اس کا حق نہیں مانگ سکتے تو کہا آمینہ کا درے یتیم آمینہ کا درے یتیم اس کا حق دار ہے کہ وہ مجھے دیکھا کرے تُو نہیں دیکھ سکتا وہ مجھے دیکھا کرے تُو نہیں دیکھ سکتا قربان جائیں تو حضرت جبلیل نے کہا حضور مانگنے سے بھی لوگوں کو نہیں ملا یہ مرتبہ آپ کو تو بغیر مانگیں ملا آپ رو رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں حضور نے کہا امت یاد آگئی امت یاد آگئی میں تو رب سے ملنے جا رہا ہوں گراک پر لیکن جب میری امت ملنے جائے گی رب سے قبروں سے اٹھ کے تو ان کا کیا حال ہوگا جبریل یمین نگاہیں اٹھ گئی آسمان کی طرف اللہ نے فرمایا جبریل محبوب سے کہہ دو کیونکہ آج تو دولہ بنائے گئے ہیں اور جس دن دولہ جس کو بنایا جاتا ہے پھر اس کی ہر بات مانی جاتی ہے ہے نا دی پیچھے شیخ العدیس پیچھے خطیب صاحب پیچھے سید صاحب پیچھے اس دن تو دولہ ہی آگے ہوتا ہے جب ایک عام آدمی دولہ بنے تو سب پیچھے رہتے دولہ آگے رہتا ہے ارے سیدید الانبیاء کو جب دولہ بنایا اور وہ بھی میرات کا دولہ بنایا تو کتنے نازوٹھائے ہوں گے انشاد ہوا محبوب سے کہہ دو امت کی فکر نہ کرے آپ چل رہے ہیں تو آپ کے لئے براک ہے آپ کے امتی جو قربان ہی کریں گے جب آپ کی امت قبر سے اٹھے گی تو اللہ ان کے لئے ان کو سواریاں بنا دے گا اور وہ آپ کو سواریوں پہ بیٹھے خدا شاہ سنے کے لئے جائیں گے میرے آقا براک پر بیٹھے آقا براک نے جب میں براک پہ بیٹھا تو براک کی نظر جہاں تک جاتی تھی اس کا قدم وہاں پڑتا تھا اچھا وہ دل کیسے وہ رات کیسے تھی وہ ستائیسوی شب کی اور ستائیسوی کو چاند نکلتا نہیں ستائیسوی کو چاند عام طور پہ نکلتا نہیں کیونکہ وہ رات ہوتی ہے ستائیسوی رات جس کو آپ اپنی زبان میں اماوس کی رات کرتے ہیں ہے نا اس میں چاند نہیں نکلتا ستارے بھی چھپے چھپے رہتے ہیں اللہ ستائیسوی کا ہی تخواب کیوں کیا ستائیسوی کا انتخاب اس لیے کیا کہ چاند جس کی خیرات مانگ کر چمکتا ہے اب جب وہ محبوب بے نکاب ہو کر آئے گا تو پھر کس کی اوقات ہے جو چمکا کرے کس کی ایسیت ہے جو چمکا کرے حضور فرماتے ہیں کہ براغ اڑ رہا تھا سب سے پہلے میں وعدی اقیق میں پہنچا جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہاں دور اکت نماز پڑھیں حضور یہاں دور اکت نماز پڑھیں کہا میں اترا اور میں نے دور اکت نماز پڑھیں اب یہ امیل قادری کی دور اکت تو نہیں ہے نا کہ ایک منٹ میں پھٹا پھٹ اور کھٹا کھٹ کھٹا ہو جائے نماز لانے والے مصطفیٰ کی دور اکت ہے لوگ کہتے ہیں حضور میراج میں گئے کتنی دے اور سرکار تو یہ کہتے ہیں کہ بسٹر بھی گرم تھا زنجیر بھی ہیل رہی تھی پانی بھی بے رہا تھا اور میں جا کے واپس آ گیا تھا تو حضور کی دور اکت ایک جگہ نہیں میرے ناقص میں تو طالب علم ہوں نا اور اس پر بھی مزید فقیر ہوں علماء تو بہت تحقیق سے بات کرتے ہیں ہمارے پاس تو کوئی تحقیق ہی نہیں ہے ہم تو علماء سے سن کے بیان کرتے ہیں لیکن کم و بیش حضور علیہ السلام نے بارہ سے بیس مرتبہ دو دو ریکت نمازیں پڑھی ہے تو اگر وہ بارہ بھی کم سے کم پکڑ لے وہ بارہ مقام پکڑ لے تو کتنی ریکت ہو گئی چوبیس ریکت اور چوبیس ریکت کو کتنا ٹائم لگا چلو دو منٹ بھی پڑھتے ہیں تو کتنا ٹائم لگا چوبیس منٹ تو لگیں گے تو اس میں بستر تھنڈا کیوں نہیں ہوا اچھا بچے جب دروازہ کھولتے ہیں تو جھٹکے سے کھولتے ہیں تو زنجیر دیر تک ہنٹی رہتی ہے لیکن سنجیدگی جس کے قدموں کا بوسہ لے کر سنجیدہ ہو جائے اس رسول نے تو بہت مذاکت سے دروازہ کھولنا ہے تو وہ زنجیر اتنی دیر تک کیوں ملتی رہی اب اگر آپ کا زوق سلامت رہے گا تو پھر ہم وہاں پر پہنچ جائیں گے لیکن ابھی یہ صرف چوبیس منٹ نہیں ہے یہ چوبیس منٹ نہیں ہے اجائے باتیں میرات سن رہے ہو ابھی اور آگے بڑھو گنتے رہو ٹائم گنتے رہو حضور وادی عقیق میں اترے دو رکت پڑی پھر حضور آگے گئے بیت اللہم میں وہاں جبریل نے کہا حضور یہاں بھی اتر یہ دو رکت پڑی یہ کہا جبریل یہ کیا ہے کہا یہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تھے پیدائش عیسیٰ پہ دو رکت پڑ لیجئے یعنی کہ مولود نبی پہ جا کر نماز پڑھنا یہ سید الانبیاء کی سنت ہے پھر آگے بڑھے آقا علیہ السلام سے جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہاں بھی اتر کے پڑھے یہ کیا ہے کہا یہ تور ہے یا موسیٰ نے کلام کیا ہے حضور نے وہاں دو رکت پڑی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم آگے بڑھے ایک نے چلایا آواز دی آواز دی اے محمد ایدہ ریدہ نیدہ میری طرف دیکھو حضور نے نہیں دیکھا پھر اس کے بعد دوسرے نے چلایا حضور میری طرف دیکھو حضور نے نہیں دیکھا پھر اس کے بعد پیسرے نے چلایا حضور میری طرف دیکھو آقا نے نہیں دیکھا پھر چوتھی ایک گڑیا بند سمر کر سر سوڑ کر حضور سے کہتے ہیں محمد میری طرف دیکھو حضور نے نہیں دیکھا جب آقاہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو پھر ایک بندہ آیا اور وہ حضور کے سینے لگ گیا بہت خوبصورت تھا اور حضور کے جسم کے اندر وہ غائب ہو گیا پھر آقاہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم بیت المقدس پہنچ گئے میں براغ سے اترا جبریل نے ایک پتھر میں سراغ کیا امیلی سے اور وہاں پہ میری براغ کو بان دیا اس کے بعد جبریل نے کہا چلیے یا رسول اللہ میں آگے بڑھا میں نے پوچھا جبریل پہلے یہ بتا کہ وہ جو آواز دینے والے تھے وہ کون تھے اس کی آقاہ وہ جو پہلے آواز دی تھی وہ عیسائیوں کا مبلک تھا اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی پوری امت عیسائی ہو جاتی اور دوسرا جو تھا وہ یہودیوں کا مبلک تھا اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی پوری امت یہودی ہو جاتی دیسرا وہ مجیوسیوں کا مبلک تھا اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی امت مجیوسی آگ پرست ہو جاتی اور وہ چوتھی جو بڑھیا تھی وہ بڑھی بھی وہ دنیا تھی اگر اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی امت دنیا دار ہو جاتی لیکن میرے کریم آقا آپ کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوئے جبریل یہ کیسے متوجہ ہوتے یہ تو عالم مکانہ مما یکون ہے یہ جن سے اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ پوچھیں تو امت کو پتا چلے قربان جائے ایک مسئلہ یہاں سے پتا چلا جو آپ کو پیچھے سے چلائے اس کی طرف کان مت دھرا کرو اس لیے کہ پیچھے سے چلانے والے شریف نہیں ہوا کرتے جو پیچھے سے چلائے کرے ان کی طرف کان نہ دھرا کرو جو سامنے سے آکے سینہ لگایا کرے انہی کی طرف توجہ کیا کرو اس لیے ہم پیچھے والوں کو مڑ کر نہیں دیکھتے یہ مصطفہ جانے احمد کی سنت ہے پیچھے سے چلانے والا شریف ہوتا ہی نہیں ہے پیچھے سے چلانے والا کیونکہ شرافت ہوتی تو وہ آگے سے آکے ملتا شریفوں کی تعریف ہے آگے سے آکے ملنا اور نبی نے بتا دیا جب تم اپنی منزل جانا تو چلانے والوں کو نہیں دیکھنا آگے سے آنے والوں کو سینے سے لگانا وہ پوچھا وہ جو سینے سے لگا وہ کون تھا کہ یا رسول اللہ وہ آپ کا پیارا پیارا دین تھا آجائبات ہے میراج اس کو کہتے ہیں کیا عجب ہو رہا ہے لوگوں پہ گزب ہو رہا ہے منکرین فضائل رسالت پہ گزب ہو رہا ہے کیا عجب ہو رہا ہے حضور دیکھ انہیں چلانے والوں کو اب پتا چلا کہ چلانے والے شریف نہیں سامنے سے ملنے والے آپ کا دین تھا آپ کی امت دیندار رہے گی آپ کی امت کیا پتا چلا آپ نہیں دیکھتے اسی کی برکت ہے اسی کی برکت ہے آدمی جوانی میں کتنا بھی کچھ ہو جب بڑھا ہونے لگتا ہے تو دین کی طرف آنے لگتا ہے یعنی کبر میں جاتا ہے تو دیندار بن کے جاتا ہے اسی لئے کہا کہ آپ کی امت دیندار رہ گی اجائبات محراج ہے پھر اب ذرا توجہ کریں جب مہمان آتا ہے مہمان کو کچھ کھلایا پھلایا جاتا ہے مہمان آتا ہے کچھ کھلایا پھلایا جاتا ہے اب توجہ کریں اجائبات محراج کیسے ہیں حضور کس کے مہمان تھے اللہ کے مہمان اللہ کے مہمان تھے حضور لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح مجھے گصہ آتا ہے سو سال سے یہی لڑائی لڑ رہے ہیں وہ ہماری طرح کہتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں اور اب تو ہمارے بچے بچے کو پتا ہے کہ ہاں نبی ہماری طرح نہیں ہے اس لیے کہ تجھے تو جھوٹے مو پڑوسی بھی نہیں پوچھتا تجھے تو جھوٹے مو پڑوسی بھی نہیں پوچھتا وہ اللہ کے مہمان بنائے جاتے ہیں اور میزبانی جس کی خدا کرتا ہے حضور جب پہنچے بیت المقدس حضور کے سامنے تین پیالے رکھے گئے ایک شراب کا ایک شراب کا ایک پانی کا اور ایک دوت کا حضور تینوں میں سے کس کو پسند کریں گے پتا چلا کہ جب مہمان آئے گا تو تین چار آئیٹم رکھا کرو یہ وہ دنیا والی شراب نہیں تھی دنیا والی شراب نہیں تھی شراب کہتے ہیں پینے کی چیز کو ورنہ جو اصل شراب ہے اس کا نام خمر ہے خمر سمجھے اس کو خمر کہتے ہیں تو مہمان کے سامنے رکھا کرو آپ تو چاہ پلا کی بھگا دیتے ہیں بلکہ اب تو مہمان بیٹھا رہتا ہے اور آپ کو بیچے نہیں ہوتی ہے کب جائے گا کب جائے گا لیکن آپ کو نہیں پتا کہ مہمان آتا ہے تو رحمتوں کے خزینے لاتا ہے اور مہمان بھی شان کا ہوتا ہے ویروشان سے وہ آتا جاتا ہے میری طرح اگر مہمان ہو توٹا فٹا آدمی تو لوگ کہتے ہیں سیئے صاحب آئے کیسے بھی اٹیچی اٹھا کر کے مسجدیہ رسول اللہ تک آ جانا خودی ہے نا لیکن اگر مہمان اور اچھی کالیٹی کا ہو جائے ہمارے آپ کے مقصود صاحب کی طرح تو کہتے ہیں نا کہ جرہ بچے لوگ چلے جانا لے کر آنا حضرت کو حضرت آنے والے لے کر آنا لیکن اور اعلیٰ کالیٹی کا مہمان ہے میری سنی دعوت اسلامی کی طرح تو ذمہ داران کہتے ہیں خود سے بلائیں تو بے عدوی ہوگی خود سے بلائیں بے عدوی ہوگی بچوں کو بیجے شایان شان نہیں تو ذمہ داران خود جائیں گے ذمہ داران خود جائیں گے یا رسول اللہ آپ جیسا تو کوئی مہمان ہی نہیں اللہ تُنہیں جبریل کو کیوں بیجا اللہ کے طے تُنہیں آیت نہیں پڑی سبحانا اللہ دی اصرا بے عبدی ہی لئی لم من المسجد الحرام للمسجد الاقصا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی پاک ہے وہ ذات جس نے بلالیا نہیں جو لے گئی وہ ذات لے گئی میرا خدا آنے جانے سے پاک ہے زمان و مقا سے پاک ہے لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ذات لے گئی اللہ تعالیٰ کو اپنے معبوب کو لے کر جا رہا ہے میں نے اس پر بہت تفصیلی گفتگو کر دیئے کہیں پر اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا شاید میں دوبار میں کی تھی آپ اس کی طرف توجہ کر لیں اس طرف چلے جائیں مجھے آجائے باتیں میراج پر گفتگو کرنی ہے حضور کے سامنے رکھے گئے حضور نے دودھ اٹھایا اور پیا جبلیل نے اس کے رسول اللہ نے فطرت کو پسند کیا دودھ پیتے رہا کر رہا ہسنے کی بات نہیں ہے عرب میں دستور ہے جب وہ کسی کو دودھ پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں دودھ پیتے رہو اور حضور پر درودھ پڑتے رہو دودھ ایسی گزہ ہے جس میں گزائیت کے اکثر اجزہ موجود ہیں وہ بھوک بھی مٹاتا اور پیاز بھی مٹاتا اسی لئے تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پروریش دودھ پر ہوتی ہے اس لئے دودھ پیا کرو دودھ پینے کی بھرکتیں ہیں اور اگر سنت سمجھ کر کے پیو گے تو اور برکتیں ملے گی اس لئے میرے آقا فرماتے ہیں جب تین چیزیں پیش کی جائے تو انکار نہیں کرنا اگر کوئی تکیہ پیش کرے تو انکار نہیں کرنا کوئی خوشبو پیش کرے تو انکار نہیں کرنا اور کوئی دودھ پیش کرے تو انکار نہیں کرنا تین چیز کا انکار نہیں کرنا چاہیے اور آقا فرماتے ہیں کوئی مہمان کو تکیہ دے عدب کی وجہ سے تو دینے والے اور لینے والے دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے اب تو تکیوں کا دور ہی ختم ہو گیا ہے مہمان کو اب لوگ تکیہ نہیں دیتے علاقہ تکیہ کی بڑی فسیلت تھے اور خوشبو جو دی جائے تو اس کا بھی انکار نہیں کرنا اور دودھ دیا جائے تو بھی اس کا انکار نہیں کرنا آقا نے دودھ پیا پھر بچا جیا جبریل نے کہا یا رسول اللہ اگر پورا پی جاتے تو آپ کی پوری عمت بخش دی جاتے ہیں حضور نے کہا برادرم جبریل ذرا واپس دے میں پورا پی نوں گا نہیں یا رسول اللہ جو لکھا تھا وہ ہو گیا جو لکھا تھا وہ ہو گیا اکثر جب میں یہاں پہنچتا ہوں تو میں کہتا ہوں حضور آپ کو معلوم تھا اسی بات نہیں آپ تو بتانا چاہتے تھے کہ میراج کو ماننے والوں کو میراج کے ماننے والوں کو لے لیا اندر اور انکار کرنے والوں کو بچا کر رکھ دیا آپ کیسے پورا پی لیتے یا رسول اللہ آپ میراج کے ماننے والوں کو اندر لے رہے ہیں کہا جبرادرہ مجھے دے دو مگر شفقت تھی کہ نہیں یا رسول اللہ لکھا تو پورا ہو گیا اب آقا فرماتے ہیں جبریل نے میرا بازو پکڑا ہم اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے چمکتے چہرے ہیں اجائبات محراج حضور کہتے ہیں میں وہاں پہنچا تو انبیاء سب بنا کر کے کھڑے اُبے تھے حضرت جبریل امیل نے ازان پڑی اب جبریل کیا کیا بن رہے ہیں اجائبات محراج کبھی لگام تھام رہے ہیں خادم بن رہے ہیں کبھی تلووں کو چھون کر بیدار کر کے خدمت کر رہے ہیں کبھی نبی کے معزن بن رہے ہیں میں یہاں رکھ کر کے جب پڑھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کیا ایسی بھی کوئی جماعت بھی ہے جس کا معزن جبریل ہو اور جس کا امام انبیاء کا امام ہو اور جس کے مقتدی دیوپاری نہیں جس کے مقتدی مفتی نہیں جس کے مقتدی شیخ الادیس نہیں مقددی کیسا اپنے وقت کا بہترین انسان جسے دست قدرت سے خدا نے بنایا آدم کھڑے ہیں شیز کھڑے ہیں نوہ کھڑے ہیں دعوت کھڑے ہیں ایوب کھڑے ہیں ذلکیفل کھڑے ہیں عزیر کھڑے ہیں یوسف کھڑے ہیں سلیمان کھڑے ہیں اللہ وبریبراہیم خلیل ہیں اسماعیل سبی ہیں یاکوب علیہ السلام ہے حضرت عدریس علیہ السلام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اے انبیاء ایک لاکھ چوبیس ازار جس کے سامنے ہاتھ بان کے کھڑے ہیں میرا امام یہ منظر دیکھ کر کے یوں اکاسی کرتا ہے نماز اقسام تھا یہی سر ایام مانی یہ اول آخر ہے دست بستا وہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے سارے بادشاہ جس کے پیچھے کھڑے ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت ہمارا بادشاہ ہے ہمارا نبی ہے سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اچھا ہمارا نبی سارے انبیاء کے حضور نے امامت کی ایسی نماز نہیں ہو سکتی جیسی شبہ میراج مسجد اقسامے ہوئی سب حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ابھی تو کھڑے تھے حضور کے لئے جب حضور نے سجدہ کیا سب نے مصطفیٰ جان رحمت کے پیچھے اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ دیا قربان جائیں اب میرے حاضر نماز پڑھا رہے ہیں نماز ختم ہوئی اب حضرت جبریل کی نقابت ہو رہی ہے بل بلے سجرہ اب وہ جو مرسید کے اندر نماز ہو رہی تھی وہ جلسے میں کانفرنس میں گویا کہ تبدیل ہو گئی نقیب ہے اس جلسے کے جبریل علیہ السلام اب آپ کہیں کہ حوالہ دیجئے تو صاحب موارج کو اٹھاں کے پڑھئے لیکن صاحب موارج کے دور میں محفل کو کانفرنس کہنے والا کوئی نہیں تھا اس لئے میں نے کانفرنس کہہ دیا جلسہ کہہ دیا تو اگر الفاظ تبدیل ہو کر کے اسی معنی میں آئے تو اس پر جھگڑا نہیں ہوتا اور پھر مجھے تو اپنے بچوں سے پیارے میں تو بچوں کو کچھ سکھانا چاہتا یہ میرا مستقبل ہے میری قوم کے بچے بل بلے سجرہ نظامت کر رہے ہیں انبیاء کرام آتے ہیں اور حضور علیہ السلام اب گویا کہ صدر محفل ہے توجہ آپ کی یہ ہے اجائبات محراج صدر محفل مسجد اقسام نبیوں کا امام اب بتائیں جلسے کا نازم جتنا پاورفل ہوتا ہے لوگ جلسے کی اہمیت کا اندازہ لگاتے ہیں اتنا بڑا علامہ نظامت کرے گا تو اس میں تقریر کیسے کیسے لوگ کریں گے یہی تو بات ہے نا اگر مجھ ایسا آدمی نظامت کرے تو لوگ کہیں گے کہ چلو ٹھیک ہے کچھ چھوٹے چھوٹے مبلگ لوگ آ کر کے تقریر کر جائیں گے لیکن مولانا گفران نظامت کریں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس نظامت کے اندر پھر کوئی شیخ الاسلام بھی آئے گا پھر اس میں کوئی گازی ملت بھی جیسے لوگ ہوں گے پھر اس میں تاج الشریعہ جیسے لوگ بھی تقریریں کریں گے پھر اس میں حضور امیر سنی دعوت اسلامی اور مفقر اسلام جیسوں کا بھی خطاب ہوگا لیکن اب آئیے وہاں قرآن وحی کی شکل میں لانے والا جبریل ناظر میں جلسہ ہے تو خطیب کیسے کیسے لوگ ہیں آدم علیہ السلام کی باری آئی آدم نے تقریر کی شیخ کی باری آئی یہ سب تقریریں ریکارڈ میں موجود ہیں کہ وہ اس کو پڑا جا سکتا ہے لیکن یہاں ٹائم میں اتنی گنجائش نہیں ہے اور اشتماع کا وقت تو ختم ہو گیا سواہ گیارہ اب میری تقریریں بھی شروع نہیں ہوئی ہیں تو آج تصور میں میرا شریف آپ تصور کر کے تھوڑی سی گفتگو آگے بڑھا دوں آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ کسی کو کچھ پڑی رہتی ہے ان کو تو تقریر کی پڑی رہتی ہے آپ کو ایسا تو نہیں لگے گا بات آگے بڑھا دوں مجھے آپ کا خیال رہتا ہے بہت خیال رہتا ہے آپ لوگ میرے مخدوم ہیں میں آپ کا خادی ہوں اور یہ باتیں اس لئے بیان کرتا ہوں ایسا نہیں کہ آپ کو نہیں معلوم ہے آپ لوگ کو پتا ہے اس لئے سبق سنا دیتا ہوں کہ گلتی کروں گا تو آپ اسطلاح کر دیں گے صحیح کہوں گا تو آپ دعا دے دیں گے میرا بیڑا پار ہو جائے گا بات آگے بڑھا ہوں کتنے لوگ نہیں سننا چاہتے زرہ ہاتھ اٹھا دے ہاں یہی بات ہے میرات سننے آئے دماغ یہاں نہیں کتنے سننا چاہتے زرہ وہ بھی ہاتھ اٹھا دے بات آگے بڑھے تو دولند آباز سے دروت پڑے میراج والے نبی پہ بہت لمبی نہیں کروں گا انشاءاللہ بہت لمبی نہیں کروں گا بات اپنی سبیٹوں گا اور میں اپنے نبی کی میراج اسے خوشی سے بیان کروں گا آپ کے چہرے چمک رہے ہیں حضور فرماتے ہیں جو کسی مومن کو خوش کرتے اس کی خوشی سے فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور خوش کرنے والے کے لئے قیامت تک دعائے مقفرت کرتا رہتا ہے سنیوں کو خوشی مل رہی ہے فرشتے پیدا ہو رہے ہیں اور میرے لئے مقفرت کی دعا کرنے والوں کی سبیل پیدا ہو رہی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر جبرین نے نقابت کی ہے کہ ایک نبی کھڑے ہوئے آئے بیان کیا آدم نے کہا اللہ نے مجھے ایسے پیدا کیا فرشتوں نے میرے لئے سجدہ کیا اور یہ ہوا اور یہ ہوا اور یہ ہوا آدم بیٹھتے پھر کسی کی باری پھر کسی کی باری پھر کسی کی باری حطیب الانبیاء حضرت شعیب کی باری اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم کی باری اللہ کے زبی حضرت اسمائیل کی باری حسن میں کامل حضرت یوسف کی باری اسی طرح باری 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 سب بولتے رہے ایک ایک منٹ بھی بولا ہوگا تو ایک لاکھ چوبیس ہزار کمو بیش نے بولا نا کتنے منٹ ہوگئے سنیو اسی کو کہتے ہیں جائے بات میرا منٹ گل سکتے ہو منٹ گل سکتے ہو ایک ایک منٹ جو دیا جاتا ہے وہ خطیب دیکھ کے دیا جاتا ہے جس کو دس لاکھ زبانیں سکھائی گئے وہ ایک منٹ میں بولے گا جس کو دس لاکھ زبانے آدم علیہ السلام کتنی زبان جانتے تھے ابھی قیامت تک جو زبانے پیدا نہیں ہوئی ہے ابھی پیدا نہیں ہوئی قیامت تک پیدا ہوگی وہ سب زبانے آدم علیہ السلام جانتے ہو وہ سب زبانے جانتے تھے اچھا یہ سب جو تقریریں کر رہے تھے یہ خاص خاص بات اجائیب باتیں میراج یہ کس زمان میں کر رہے تھے ظاہر سی بات ہے جس کی جو زبان تھی وہ اسی زمان میں کر رہا تھا جس کی جو زبان تھی وہ اسی زمان میں کر رہا تھا بات تو یوں ہی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ عربی میں تقریر نہیں ہوئی لیکن ہر نبی کو اللہ کہتا ہے ہم نے ہر نبی کو اس کی قوم کی زمان کے ساتھ بھیجا تو جو جس زبان کا آیا تھا ایسا نہیں ہوتا کوئی انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے افریقہ والا آکے افریقی بولتا ہے ہندوستان میں اگر ایسی تقریر ایک محفل سجائد ایک مرتبہ گئے تھے اللہ کرے کوئی کیرلا والا نہ سنیں اللہ کرے یہ تقریر کیرلا نہ پہنچے کیرلا گئے تھے کئی بار گئے لیکن ایک مرتبہ کا واقعہ یوں ہے بڑے خطیب آئے ہوئے تھے وہاں ہم نے تو اردو میں بول دیا حضور کی بلا میرے سنی دعوت اسلامی بھی آنے والے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک سید صاحب وہاں کیرلا میں سید کو تنگڑ کہتے تنگڑ اور تنگڑ بھی آنے والے تھے حضرت کا خطاب ہو گیا اور تنگڑ صاحب نے جب شروع کی وہ جو بھی کہہ رہے تھے اب میں اس کو کیا کہہ سکتا ہوں سید صاحب کی بات ہے تو انہوں نے جو شروع کی ہم کو تو یہ لگ رہا تھا کہ کوئی ڈبے میں کچھولی رکھ کر کے ہسنے کی بات نہیں ہے بات سچی کہہ رہا ہوں وہ کر رہا ہے ہم بیٹھے حضرت بیٹھے سب کے کیا کہہ رہے ہیں والا اور وہاں مجمع میں خوب نعرے لگ رہے تھے کیوں اس لئے کہ ہم ہی لوگ تھے یعنی مئی بدر تھا جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھے باقی وہ تو سب سن کر کے چیک رہے تھے لیکن پر جب بھی وہ رسول اللہ کا نام لے پہ سمجھتے حضور کی بات ہو رہی ہے اور جب علم غیب کی بات کرتے سمجھ جاتے کہ علم غیب کی بات ہو رہی نعرہ لگتا تو سمجھ جاتے کوئی سنی عقیدے کی بات ہو رہی ہے یا کسی بد مذہب کا رد کیا جا رہے اس لئے نعرے لگ رہے ہیں باقی اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب بتائیں کہ جب ایک ملک کے اتنے لوگ جمع ہو جائیں تو ہم بات سمجھ نہ سکیں یہ میرے نبی کا موجزہ ہے یہ میرے نبی کا موجزہ ہے کوئی عبرانی بول رہا ہے کوئی سریانی بول رہا ہے کوئی مزری بول رہا ہے کوئی شامی بول رہا ہے کوئی یمنی بول رہا ہے سب بول رہے ہیں اور نبیوں کے امام سب کو سن کر سمجھ رہے ہیں ارے میرا نبی سمجھتا کتنی ہے لوگ تو زبانوں کی بولیاں سمجھتے ہیں میرے نبی تو خاموشی کو بھی سمجھتے ہیں آسموں کی زبان کو بھی سمجھتے ہیں یہ اپنے نبی کا موجزہ ہے ایک ناک چوبیس ہزار کموں بے شکلیاں سب تقریر کر چکے تو صدر محفل کی بات آئی پھر میرے نبی آخیر میں کھڑے ہوئے اور میرے نبی نے خطبہ دیا ساری تعریفیں اس خوبیاں صلی اللہ کو جس نے مجھے جو مرتبے دیئے وہ کسی کو نہیں دیئے یہ میرے نبی کا خطبہ ہے مجھے جو مرتبے دیئے صدا کا رسول اللہ صلی اللہ آقا آقا سچ کا اور سب بیٹھے ہیں سننے ہیں جو مجھے دیا وہ کسی کو نہیں دیا پھر کہتے ہیں اللہ نے مجھے میراج پہ بلایا اپنے دیدار کے لئے طلب فرمایا اس طریقے سے آقا نے خطبہ دیا اور آقا نے پھر خطبے میں اپنی امت کا ذکر بھی نہیں چھوڑا اپنی امت کا ذکر کیا میری امت وہ ہے جو سب سے اخیر میں آئی قیامت میں سب سے پہلے اٹھے گئے میری امت کا حساب و کتاب سب کے سامنے نہیں لیا جائے گا الگ سے لیا جائے گا وی آئی پی کوٹا دیا جا رہا ہے گویا کہ امت محمدیہ کو اپنی کیا شان ہے اپنی کیا شان ہے وی آئی پی بننے چلے ہو شراب کی اڈے آپ چنائیں نماز آپ ترک کریں ارے حرمین تیہ بین میں سنیما گھر آپ کو لیں آپ کو کیوں کیوں وی آئی پی کوٹا دیا جا رہا ہے اور تجھے نہیں دیکھا جا رہا ہے وہ تم محبوب کی بجاہت کا صدقہ ہے اس لیے کہ حبیب تیرے امت کو نہیں دیکھیں گناہوں کو پیارے ہم تو تیری شکل دلتے ہیں ہم تو تیرے صدقے میں نمازتے ہیں میری امت کو آخری میں بلایا گیا اور اول اٹھایا گیا پھر کہا میرے نبی نے فرما ایک لا دیس ہزار جوہے وہ صفے ہوگی اور میری جوہے وہ علاقہ علیہ السلام فرماتے ہیں بلکہ ایک سو بیس صفے ہوں گی جس میں سے آقا فرماتے ہیں اسی صفے تنہا میری امت کی ہوگی اور چالیس دوسری امبیان کی ہوگی کوئی نبی ایک امتی لے کر آئیں گے کوئی دس لے کر آئیں گے کوئی دو لے کر آئیں گے کوئی اکیلے آئیں گے جب میرے نبی آئیں گے تو ساری امت حضور کے ساتھ ہوگی حضور اپنی امت کو دیکھ کے فقر کریں گے سب سے زیادہ میری امت ہے اس لئے امت بڑھایا کرو حضور کو خوشی ملتی ہے امت بڑھایا کرو یا حمدو ہمارے دو والی لانت ختم کرو حمدو ہمارے دو والی لانت ختم کرو بڑا امت کو اور رہی بات تربیت کی تو جس کے بارہ بیٹے ہیں اگر وہ بھی چاہے تو تربیت کر سکتا اتنے کمزور نہ بنو مرد کہتے اس کو ہے مرد کہتے اس کو ہے جو ایک ہو کر کے کہیے کی تربیت کر سکے بارالباد دور نہ نکل جائے حضور نے خطبہ دیا سارے امدیاء اکرام حضور کا خطبہ سنتے رہے پھر میرے آقا فرماتے ہیں ہم چلے ایک مقام پر پہنچے سیڑی لائے گئی سیڑی وہ سیڑی کیسی تھی ایک اس کا پایا یاپوت کا تھا دوسرا زبر جت کا تھا ایسی چمک رہی تھی زمین سے لے کے آسمان تک سیڑی تھی اب بتاؤ سیڑی پر سے چڑھنا ہے زمین سے آسمان کا فاصلہ پانچ سو سال ہے سیڑی چڑھ رہے ہیں حضور کہتے ہیں ہم پلک کے جب پتے سیڑی پار کر گئے حضور کہتے ہیں ہم پلک کے جب پتے سیڑی پار کر گئے پہلے آسمان پہ پہنچے اللہ کی حبیر فرماتے پہلے آسمان پہ پہنچے اب جب پہلے آسمان پہ پہنچے تو پھر کیا ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو پہلا آسمان تھا اس میں میں نے ستاروں کو ایسے لٹکتے دیکھا جیسے تمہارے گھروں کے اندر کندیلیں لٹکتی ہیں جیسے تمہارے گھروں میں میں نے اُس طور پر کندیل ہوتی تھی نا حضور کہتے ہیں جیسے تمہارے گھر میں لالتی کندل لٹکتی ہے میں نے آسمان میں ستاروں کو لٹکتے دیکھا اجائبات ہے میراج حضور فرماتے ہیں جو سب سے چھوٹا تارہ تھا جو سب سے چھوٹا تارہ تھا جو سب سے چھوٹا ستارہ تھا وہ کتنا بڑا تھا آقا فرماتے ہیں وہ اتنا بڑا تھا کہ بہت بڑے پہاڑ سے بھی بڑا تھا جو سب سے چھوٹا ستارہ تھا اب جو چھوٹا ستارہ تھا وہ سب سے بڑے پہاڑ سے بھی بڑا تھا تو بڑے بڑے ستاروں کی شان کیا ہوگی اور وہ ستارے لٹک رہے تھے لیکن ان کو کسی دورے سے نہیں باندھا تھا کسی تار سے نہیں باندھا تھا کسی چیز سے نہیں باندھا تھا بلکہ وہ معلق تھے اللہ کی قدرت سے لٹک رہے تھے حضور فرماتے ہیں میں نے تاروں کو لٹکتے دیکھا اس طرح سے پہلے آسمان پر پھر میرے آقا مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اب پہلے آسمان پر جبریل نے دستک دی آسمان میں ایک دو چار پانچ دروازے نہیں ہے بلکہ آسمان میں کروڑوں دروازے ہیں لیکن ایک دروازے پہ پہنچے تو دستک دی اب یہ جبریل تو وہیں کا رہنے والا آرہے نا وہ یہ فرشتہ تو وہیں کا رہنے والا ہے صدرہ کا رہنے والا اور جو اپنے گھر آتا جاتا ہے اس کو کئی دستک وسطر کی ضرورت تو نہیں پڑتی کیونکہ آنے جانے کا جس کا روٹ بنا ہو لیکن آج کی رات میراج کی رات جبریل علیہ السلام دستک دے رہے ہیں اندر سے آواز ہے کون بھائی کوئی عبد الرحمان عبداللہ اور گازی تو نہیں آئے گا نا یہاں اندر سے آواز ہے کون اس لئے کہ جانتے ہیں کہ دستک کی آواز سننے والا ہے کہ کون آیا ہوگا فرشتہ ہی ہوگا لیکن یہ کون بہت بہمانہ ہے کیونکہ آسمان میں جتنے دروازے فرشتے اس سے آتے جاتے ہیں اترتے چڑھتے رہتے ہیں ایک دو تھوڑی ہے لاکھوں کروڑوں اور وہ اگل نہیں سکتے آپ کے ساتھ ہی ایک ایک آدمی کے ساتھ ساٹھ ساٹھ فرشتے ہیں ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں اثر میں آتے ہیں فجر میں جاتے ہیں آتے جاتے ہیں تو آسمان سی ہے رستے تو ان کے بھی ہیں لیکن یہ دستک بھی تو پوچھ اب کون تکا جبریل اب جبریل کا نام سنن کے نہیں کھولا کہ آپ کے ساتھ بھی کوئی آئے آپ کے ساتھ بھی کوئی آئے آئے محمد الرسول اللہ آئے ہیں کہ بلائے گئے کہ بلائے گئے دروازہ کھلا کیوں کھلا یہ ہر جگہ ہوگا ساتو آسمان تک ہر جگہ ہوگا حضور فرمان م shipping وقت میں پوچھا آئے ہیں کہ بلائے گئے دروازہ کھلا کیوں یہ اتنی بات کے بعد کیوں دروازہ کھلا اس لیے کہ سارے دروازے فرشتوں کے لیے تھے قدرت نے ایک دروازہ محبوب کے لیے رکھا تھا اس سے صرف محبوب آئے گا اور کوئی نہیں آئے گا یہ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے ہیں حضور علیہ السلام کے لئے دروازہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ جس دروازے سے حبیب آئے گا اس دروازے سے کوئی اور بھی آئے گا لیکن اس دن جبریل بھی گئے کیوں اس لئے کہ ایک ہوتا ہے اصل مہمان اور ایک ہوتا ہے اس کا تفیلی ایک ہوتا ہے آسان کر دو اس کو اللہ کرے لکھنے والے نہ لکھے آسان کرو ملانے کے لئے سب سمجھانے کے لئے دولہ جب جاتا ہے نا دولہ دولہ دیکھا ہے دیکھا ہے اور دولہ جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دوست بھی جاتا ہے وہ تو دولہ نہیں ہے نا اس کے لئے بنتا ہے دولے کے لیکن بیٹھتے سارے اس کے لئے آ رہے کیوں اس دن اور اچھا کوئی اتارتا بھی نہیں ہوئے اگر اپنے لئے کازی کے لئے نکاح پڑھانے کے لئے جگہ کمپڑے ہو لکھتا ہے دولے کے ساتھ برانی مان جائے یہ ہوتا ہے کچھ بادب ہوتے ہیں تو ہڑ جاتے ہیں کہ چلو بھئی آئیں کبیب صاحب آئیں کازی صاحب آئیں تھوڑا سچے گاہ دے دو لیکن کچھ تیسے ہوتے ہیں کہ ایسے بلکل بیٹھ جاتے ہیں تو اس لئے کہ اسٹیج ان کو پہلی مرتبہ ملا تھا بیٹھ جاتے ہیں جگہ بھی نہیں چھوڑتے ہیں تو بہتا ہے کہ کیوں کہ دولے کا ساتھ یہ ناراض دوں کیوں اس کی ناراضی سے کیا تعلق ہے کا نئی دولے کے ساتھ تو قربان جائیں اس دن میراج کے دولہ حبیب خدا تھا اگرچہ جبریل کا یہ راستہ نہیں ہے لیکن حضور کے صدقے میں آج جبریل کو اس دروازے سے داخلے کی اجازت مل گئی ہے بارالا جلدی جلدی چلتے ہیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں پہلے آسمان پر پہنچا پہلے آسمان پر میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ پورے آسمان پر فرشتے ہیں اور تل رکھنے کی جگہ نہیں ہے اور آسمان کے فرشتوں کو میں نے دیکھا کوئی ایرکو میں ہے کوئی قیام میں ہے کوئی سجدے میں ہے سب اس حالت میں تھے آقا فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو سب نے میرے لیے جو ہے وہ قیام کیا اور مجھے سلام کیا اور مجھے جب سلام کیا میرا استقبال کیا مرحبہ مرحبہ کہہ کر سبحان اللہ سبحان اللہ کہ کر عجائبات مراج میں حضور نے ایک بات اور کہی ہے یہ دعایت عبداللہ ابن عباس کی پڑھنے جا رہا ہوں فرماتے ہیں میں نے پہلے آسمان سے دو نہر بہتے ہوئی دیکھ گئے دو نہر وہ دو نہریں بہتے ہیں میں نے کہا جبریل یہ نہر کیا ہے جبریل ایمینیس کی یا رسول اللہ یہ ایک نہر فرات ہے اور ایک یہ دریائے نیل ہے اس کی اصل یہاں سے آسمان سے آتی ہے لوگ تحقیق کر رہے ہیں دریائے کہاں سے بہتا ہے عجائبات مراج حضور بتا رہے ہیں کہ آسمانوں سے یہ دو دریائے نکلتے ہیں پہلے آسمان سے یہ مرکز ہے پہلا آسمان اس کا اللہ اکبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ایک اسری نہر پر گئے میں نے مجھا جبریل یہ کیا ہے جبریل ایمینیس کی یا رسول اللہ یہ نہر اثر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے اس کے بعد میرے آقا مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر میں نے عجیب خلقت فرشتے دیکھے جو گھوڑے پر زین کسے ہوئے ہاتھوں میں تلوارے لیے ہوئے ایک دم نشکر کی طرح تیار تھے میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہے جبریل ایمینیس کی یا رسول اللہ یہ فرشتے ہیں اور یہ آپ کے مومن امتیوں کی مدد کے لیے پیدا کی گئے جب بھی کئی آپ کے امتیوں پر ظلم ہوتا ہے زیادتی ہوتی ہے اور آپ کی امت کمزور پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس لشکر کو بھیج دیتا ہے اور آپ کی امت کی ان کے ذریعے سے مدد بات جاتی ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہم نے پھر وہاں پر یہ منظر دیکھنے کے بعد پھر دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے وہ فرشتہ وہاں پر جو ستن ہزار فرشتوں کا انچاج اور افسر تھا وہ فرشتہ کیا کرتا تھا حضور فرماتے ہیں کہ وہ میری امت کے لئے استقفار کرتا تھا اے اللہ امت محمدیہ میں جو بھی گناہ کرتے ہیں تو ان کی مغفرت فرما دے تو ان کو بخش دے آقا فرماتے ہیں یہ منظر دیکھ کر کے میں آگے بڑھا تو میں نے کیا دیکھا کہ مجھے سلام کرنے والے سلام کر رہے ہیں اور میری امت کو دعائیں دینے والے دعا دے رہے ہیں اس کے بعد جب میں اور آگے بڑھا تو آقا فرماتے ہیں میں نے ایک عجیب چیز کا مشاہدہ کیا سرکار فرماتے ہیں وہ عجیب چیز یہ تھی ایک فرشتہ تھا آقا فرماتے ہیں یہ فرشتہ تھا بہت بڑا تھا بہت بڑا تھا یہ فرشتہ اب آقا جس کو گئے بہت بڑا بہت بڑا آقا فرماتے ہیں وہ آدھا برف کا تھا اور آدھا آگ کا تھا یعنی آدھا برف اور آدھا آگ حضور فرماتے ہیں لیکن اس کی شان یہ تھی کہ گرمی اس کے برف کو پگلاتی نہیں تھی دیکھو حضور نے کیا کیا دیکھا میرا آج آج لوگ کہتے ہیں یہ دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے حضور ساڑھے چوتہ سو سال پہلے سب دیکھ چکے ہیں جو لوگ دیکھ نہیں سکتے دیکھ سکتے ہیں کوئی فرشتہ کو اور کیسا فرشتہ آدھا آگ کا بنا دیکھو اللہ کی قدرت کیا ہے اللہ کی شان کیا ہے آقا کہتے ہیں آدھا آگ کا بنا اور آدھا برف کا برف آگ کو پگلاتا نہیں برف آگ برف کو پگلاتی نہیں اور برف آگ کو تھنڈا نہیں کرتا بجھاتا نہیں اور وہ بنا ہوا تھا اور وہ تسبیح کر رہا تھا کیا کر رہا تھا حضرت جبرین نے کہا آقا یہ آپ کی امت سے بہت پیار کرتا ہے یہ آپ کی امت سے بہت پیار کرتا ہے جو آگ اور برف کا بنا ہوا فرشتہ بہت پیار کرتا ہے اور حضور فرماتے ہیں اس کی حال کیا تھی حیرت تو حضور نے بتا دی آگ اور برف کا بنا بہت بڑا اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے ایک ہزار سر تھے وہ آگر برف کا جو فرشتہ تھا اس کے ایک ہزار سر تھے اور اس ایک ہزار سر میں ایک ہزار چہرے تھے یعنی ہر سر میں ایک ہزار چہرے تھے پہلے تو ایک ہزار سر اور ہر ایک سر میں ایک ہزار چہرے اور اس ایک ہزار چہرے میں ہر چہرے میں ایک ہزار مو سبان اللہ یہ ہے اجائبات مراد کوئی تصور کر سکتا ہے ہزار سر ہزار سر میں ہر ایک چہرے میں ہزار چہرے اور ہر چہرے میں ہزار مو اور ہر مو میں ہزار زبانیں اور وہ ہر ایک زبان میں یعنی جو ہزار زبانیں تھی ہزار زبانیں تھی ہر زبان میں وہ اللہ رب العزت کی تسبیح کر رہا تھا اور وہ جو ہر زبان میں تسبیح کر رہا تھا حضور اس کو سن بھی رہے تھے اور سمجھ بھی رہے تھے یعنی انسانوں کی زبان تو انسانوں کی زبان ہے حضور فرشتوں کی تسبیح کی زبان بھی سمجھ رہے ہیں آقا فرماتے ہیں اس کی جو تسبیحات تھی اب اس کی ایک ہی فرشتہ اتنی زبانوں میں تسبیح کر رہا ہے اور دونوں ایک دوسرے سے دونوں نہیں بلکہ کروڑوں ایک دوسرے سے میچ نہیں کھاتی تھی الگ الگ زبان میں الگ الگ تسبیح کر رہا تھا اور اس کی دعا یہ تھی اے اللہ جیسے تُو نے برف اور آگ میں اتحاد کر دیا جیسے تُو نے برف اور آگ میں اتحاد کر دیا ویسے امت محمدیہ میں بھی اتحاد پیدا کر دیا اتحاد امت کی اور الفت کی وہ دعا کر رہا تھا کون فرشتہ جو آگ اور برف سے پیدا ہوا تھا آقا فرماتے ہیں ہم یہ منظر دیکھیں منظر دیکھنے کے بعد حضرت جبریل نے کہا آقا مسلح عزیر ہے حضور مسلح عزیر ہے سارے فرشتوں کو نماز پڑھائی حضور فرماتے ہیں میں نے ان سارے فرشتوں کو پہلے آسمان پہ نماز پڑھائی کتنی نماز ہو گئی بول گئے کتنی ہو گئی بیت الاطی ایک بیت الہم دو تیسری کوہ تور چودھی بیت المقدس اب یہ پہلے آسمان پہ پانچ بھی نماز ہو رہی ہے اب ذرا یاد رکھیں تھک گئے آپ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے زندگی دے انشاءاللہ پھر کبھی اب ہم اجائبات میراج پہنگ کریں گے انشاءاللہ وقت تو ہو گیا ہے دعا کر لیتے ہیں اور آپ تو آ کریں یہ انوان یار زندہ صحبت باقی اور اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو بھی سلامت رکھیں مجھے بھی سلامت رکھیں اگر آئندہ ہفتے آ گیا اور موقع مل گیا تیسے انوان کو انشاءاللہ مانگیں بڑھائیں گے اور ساتوں آسمان پہ کیا کیا آجائب دیکھیں وہ سب بیان کریں گے انشاءاللہ حضور نے پہلے آسمان پہ فرشتوں کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کر کے حضور علیہ السلام آگے بڑھے اور ہم اسی پر اپنی گفتوں کو ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پوری عمت میں اتنے ہاتھ اتفاق عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں کل شبہ میں راج ہے روزہ رکھیں روزہ کا احتمام کریں اسی کے ساتھ ساتھ کچھ نوافل بھی پڑھیں عبادت میں وقت بھی گزاریں تلاوت کریں اور ہو سکے تو کل سبحان اللہ کی قصد کریں کیونکہ آقا فرماتے ہیں کہ جس فرشتے نے بھی مجھے دیکھا اس نے سبحان اللہ کہا اور ایک بات لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظیم کی بھی قصد کریں آج کل لوگ ڈپریشن کا شکار ہے ڈپریشن کا بہترین علاج ہے ساٹھ مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظیم پڑھنا آقا علیہ السلام نے جب حضرت عبراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی تو عبراہیم علیہ السلام نے کہا آقا میں آپ کی امت کو توفہ دیتا ہوں یہ آرشک خزانے میں سے خزانہ ہے آپ کی امت سے کہیں کسرت سے پڑھا کرے ساٹھ مرتبہ جو پڑھے گا انشاءاللہ نین نو بلاؤں سے اس کی حفاظت ہوگی کتنی بلاؤں سے نین نو بلاؤں سے حفاظت ہوگی جس میں سے سب سے چھوٹی بلاؤں ہے کہ اللہ اس کے دنیا کے رنج و گم کو دور کر دے گا یہی تو سب لوگ چاہتے ہیں نا تو ناحول کی کسرت کریں ناحول کل رات زیادہ پڑھے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اپنی زندگی میں ناحول کی موسیقی